مرمان رہیم کیارے طلبہ اور طالبات السلام علیکم آج صلی صورتو کی ایک اور نظم ربائیات اس کو ہم پڑھیں گے اور اس ربائیات یہ جو سبق ہوگا یہ جو نظم ہوگا دو حصوں پر مشتمل ہوگا پہلے حصے میں ہم جو ہے تین شورا کی ربائیات کو پڑھیں گے اس کی تشریح کریں گے اور اس کے بعد جو شورا رہ جائیں گے تو اس کو اگلے لیکچر میں پورا کریں گے ربائیات جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ ربا سے نکلا ہوا ہے جس کی معنی ہے چار جس کے معنی چار ہے یعنی جس کے اندر ایسی نظم جس کے اندر چار مصرے ہوں جس کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ جو ہے وہ ہم کافیہ ہو بلکہ تیسرا کا ہم کافیہ نہ ہو تو اس کو ہم ربائی کہتے ہیں ربائی کے اندر کوئی سبق آموز کوئی نصیت آموز بات کہی جاتی ہے یا کسی کا حکیمانہ قول جس کے اندر انسان کو نصیت ملے تو اس کو ہم ربائی کہتے ہیں تو یہاں جو ہے آج ہم تین شورا کے ربائیات پرنیں گے جس کے اندر پہلا امیر آنیس ہے اور اس کے بعد علتہ حسین حالی اور اکبر الہبادی کی ربائیات پہلی ربائی جو ہے وہ عبرت نیکیوں کی جانچ ضرورت کی چیزیں تو ربائیات کے اندر ربائیات کی تشریح بھی کی جائے گی شورا کا تعرف اور الفات مانے جو ہے اور سوالات ہم دوسرے لیکچر میں پیش کریں گے تو پہلی جو ربائی ہے وہ ربائی میر آنیس کی لکھی ہوئی ہے میر آنیس جس نے ربائی لکھی لیکن اصل جو اس کا مقام ہے وہ مرسیہ نگاری ہے میر آنیس کی جو مرسیہ نگاری ہے اس کے اندر خاندان در خاندان یا نسل در نسل جو ہے اس کے اندر جو خاص طور پر مرسیہ میں مقام حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں میر آنیس اٹھارہ سو ایک اسی میں لکھنو میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو چوہتر میں لکھنو میں امام بارہ میں اس کا انتقال ہوا میر آنیس کی شاعری کے اندر جو ہے خاص طور پر جو موضوع سخن رہا وہ واقعہ کربلا کو اس نے بہترین اندال میں پیش کیا اور میر آنیس نے اس کے اندر خاص طور پر جو واقعہ نگاری ہے یا جو رزمیہ داستان ہے یا رزمیہ کہانی ہے اس اندال میں پیش کیا ہے کہ انسان السحر میں داری ہو جاتا ہے ایسے محاورات برجستہ اس نے استعمال کی ہیں تشبیحات استعمال کی ہیں کہ یہ ایک عمال جو ہے میر آنیس کو ہی جاتا ہے عمر گزری ہے اس دست کی شاہی میں عمر گزری ہے اس دست کی شاہی میں پانچویں پشت ہے شبیر کی مداہی میں تو یہ یعنی پانچویں پشتیں جو ہے تقریباً جو میر خلیق میر زمیر اس طرح ان کے جو ہے آبا آجتان جو ہے وہ مرسیہ نگار تھے تو یہاں جو سبق ہے ہمارے پاس عبرت جو نظر ربائی ہے وہ عبرت ہے میر آنیس کی لکھی ہوئی تو عبرت کی معنی نصیت ہے سبق حاصل کرنا تو اس میں میں شہر پر لیتا ہوں کہ آگوش لہد میں جک سونا ہوگا جز خواب نہ تکیا نہ بشونا ہوگا تنہائی میں آہ کون ہوگا آنیس ہم ہوں گے اور کور کا کونہ ہوگا میر آنیس نے اس ربائی کے اندر جو ایک سبق آموز جو نصیت والی بات کہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک عارضی دنیا ہے یہ دنیا کے اندر جو چہل قدمی ہے جو رونک ہے ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور اس طرح انسان جو ہے اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوا ہے تو ایک دن اس کو مرنا ہے جب انسان اس دنیا میں مر جائے گا تو کہہ رہا ہے کہ یہاں انسان جو ہے دوستوں سے اپنے قریبے رشتہ داروں سے ملتا ہے پہ باب و اکرام سے ملتا ہے لیکنگ جب فوت ہو جاتا ہے اور قبر میں جائے گا تو وہاں یہ رشتہ دار کام نہیں آئیں گے یہ سارے اس کو تن تنہا چھوڑ کر چلے آئیں گے تو اس وجہ دیکھ رہا ہے آگوشِ لحد میں جبکہ سونا ہوگا یعنی انسان جب مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر انسان جو تکیے انسان کالین طرح طرح کے رشمی جو ہے لباس وغیر جو ہے زیب تن اورتا ہے زرد برد لباس اورتا ہے رضائیاں اورتا ہے کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو صرف اور صرف قبر کے اندر وہ جو نہ تکیہ ہوگا نہ کوئی رضائی ہوگی نہ کوئی اور سامان ہوگا لیکن صرف اور صرف مٹی ہوگی اس میں انسان کو دفن کرنا پڑے گا اور وہاں تن تنہا اکیلا ہوگا اور اس کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا تو میر انیس یہاں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان تو جب اس دنیا کے اندر آیا ہے تو تمہارا کام ہے کہ آخرت کی بھی تیاری کر یعنی یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو جی اس دنیا کے اندر ایک آزمائش کے طور پر بھیجا گیا ہے کہ انسان تو اچھے کام کر اور قبر کی تیاری کر کیونکہ قبر جو ہے وہ مرنے کے بعد پہلی منزل ہے کہ انسان جو ہے عالم برزق کے اندر اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو یوم حساب کے دن کامیاب ہو جائے گا تو ہمارے ہاں یہ عبرت کے اندر بتا رہا ہے کہ انسان تجھے ایک دن مرنا ہے اس دنیا سے تمہیں چلے جانا ہے جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو قبر کے اندر تم اکیلے ہوں گے اور جب قبر میں آو گے تو تمہارے عمال تجھے کام آئیں گے ایسے عمال جس سے اللہ کو راضی کیا ہو جس کو اللہ کے بندوں کو راضی کیا ہو ایسا راستہ جو سچا راستہ ہے تو وہ عمال تمہارے لئے قبر کے اندر بھی رہنمائی کریں گے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے تو ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر دنیای داری کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کی جو عبادات ہے جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو پورا کریں تاکہ آخرت ہماری بہتر ہو سکے لیکن انسان ہے اللہ ماں شیخ سعیدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ انسان بھی عجیب ہوتا ہے جب بچپن میں ہوتا ہے تو یہ تمنا کرتا ہے یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ مجھے جوان کر اور جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہ تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میرا بچپن جوانی میں کماتے کماتے بڑا ہو جاتا ہے اور پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ ہائے میری جوانی ہائے میری جوانی زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے ایسے مرنا ہی نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے جیا ہی نہیں تو انسان کو ایسے کارنامی کرنے چاہیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ چاہے بچپن ہو چاہے جوانی ہو چاہے بڑا پا ہو اس کا جو عمل ہے ایسا عمل ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی بھی سمر جائے اور آخرت بھی سمر جائے تو اس شہر کے اندر اس ربائی کے اندر میر انیس ہمیں یہ تلقین کر رہے ہیں یہ ہدایر کر رہے ہیں کہ انسان قبر کی تیاری کر انسان تجھے ایک دن مرنا آئے کل نفسن زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو پھر جب اس دنیا کے اندر تم ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہو لیکن قبر کے اندر جب جاؤگے تو تنہ آؤں گے اکیلے ہوں گے اور وہاں کوئی عیش و عشرت کی سامان نہیں ہوگا اور تنہی ہوگی اور قبر ہوگی قبر کا کونہ ہوگا اس میں آپ کو اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نیکی کام آئے گی اور نیکی کے بدولت جو ہے وہ آپ کی قبر جو ہے روشن ہو جائی تو ہمیں شاہیے کے آخرت کی بھی تیاری کریں اللہ کو راضی کریں اللہ کے بندوں کو راضی کریں جو اللہ کی بندوں کے حقوق ہیں یعنی ایسی زندگی گزاریں کہ کسی دانا کے حساب سے کہ اگر انسان زندہ ہو تو انسان اس کے ملنے کا مشتاق ہو اور مرنے کے بعد اس کو یاد کیا جائے دوسری جو ہے ربائی ہے نیکیوں کی جانچ نیکیوں کی جانچ علتہ حسین حالی کی ربائی لکھی ہوئی ہے علتہ حسین حالی کی ربائی کے متعلق میں نے آپ کو بے وطن جو مسنوی اس میں تعرف کرا دیا تھا لیکن مقتصر پھر بھی ایک کاغہ کہ علتہ حسین حالی اللہ کے حساب سے انعصر خنسا میں آپ کا شمار ہوتا ہے مصد سے حالی جیسی ایک بہترین نظم جو لکھی آپ نے اس کے علاوہ سوانی نگاری میں دیکھا جائے تو حیات جاوید حیات سعدی جیسی سوانی جو ہے لکھی اور اس کے علاوہ جو ہے آپ ایک نقال کی حصے سے بھی جانے جاتے ہیں صد سیعت امن خان نے کہا تھا کہ اگرbaarاللہ تعالی نے مجھ سے پوشا کہ اس دنیا سے کیا لائے ہو تو میں کہہ دوں گا کہ میں مستد سے حالی لکھوا کر آیا ہوں یعنی سرسید کے کہنے پر جو ہے الطاق حسین حالی نے مستد سے حالی لکھی جدید نظم کی اندر بھی آپ کا نمائی مقام ہے تو الطاق حسین حالی جو ہے اس نے یہاں جو ہے نیکیوں کی جانچ ایک روبائی ہے جو لکھی ہے کہ نیکیوں کو نٹھرائیو بد اے فرزند ایک آدھا ادھا ان کی اگر نہ ہو پسند کچھ نقص انار کی لطافت میں نہیں ہوں اس میں گلے سڑے دانے چند بہت ہی نصیت عامر روبائی جس میں الطاق حسین حالی ہمیں سمجھا رہا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی کرنی چاہیے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے اشائی کرنی چاہیے یعنی اس طرح کے نیکی کر دریاء میں ڈال اس کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہیے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا اے فرزند اے میرے بیٹو آپ کو ہمیشہ نیکیاں کرنی چاہیے اشائیاں کرنی چاہیے ایک آدھ ادا ان کے ادھر نہ ہو پسند ایک نیک انسان جب اچھے کام کرتا ہے تو انسان جو ہے عیب دار ہے گناہ گار ہے ان کے اندر ایک آدھی گلتی ہو جاتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم ان آدھا گلتیوں کو جو نقص نکالتے رہتے ہیں ان کی اشائیوں کو پھر جو ہے بھول جاتے ہیں تو ہم میں بجائے جو ہے کسی کے عیب تلاش کرنے کے کسی کی برائی تلاش کرنے کے اس کے اچھے پہلوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کون سی اچھائی ہے بہت سارے انسان کے اندر ہم کسی میں تھوڑا عیب دیکھتے ہیں تو اس کی برائی کو تو اشال کر بیان کرتے ہیں لیکن اس کی اچھائی کو بیان نہیں کرتے تو انسان جو ہے خطاگار ہے انسان گناہ گار ہے انسان فرشتہ نہیں ہے مولانا شبلی نمان نے کہا کہ انسان نہ تو مکمل طور فرشتہ ہے نہ مکمل طور اس میں شیطانی سے پتے لیکن اس کے درمیان ہے انسان گناہ کر سکتا ہے تو اگر ایک انسان کے اندر کوئی ایک عادی گلتی ہے تو اس کو آپ در بزر کریں اس کی اچھائیں کو یاد کریں آج کل زمانے کے اندر ہم جو ہے کسی کی ایک برائی کو اشال اشال کر اس کی تضلیل کرتے ہیں تاکہ وہ بدنام ہو جائے تو کہہ رہا ہے کہ انسان ہمیشہ اس کی نیکیوں کو دیکھ اس کی اچھائیں کو دیکھ ہمیشہ اس کے مصبت پہلوں پر منفی پہلوں پر نظر نہ ڈال کچھ نقص انار کی لطاف انار جو ہے یہاں انار کی ایک تشبیح دی گئی ہے اور بہترین مثال کے تو آپ اس کو پیش گیا انار جو ہے کچھ دا کا ایک بہترین فل ہے جنت کا میوہ فل ہے تو یہ انار جو ہے انار کے اندر اگر کچھ دانیں خراب ہو جاتے ہیں تو کیا پورے انار کو ہم فینگ دیتے ہیں یا پورا انار خراب ہو جاتا ہے یا اس کے پورے انار کے لطافت میں اس کے خوشبو میں اس کے ذاکے میں فرق آ جاتا ہے کبھی نہیں فرق آتا وہ چند دانیں جو خراب ہو جاتے ہیں اس کو نکال فینگ دیں اور وہ گلے سڑے دانیں جب نکل جاتے ہیں وہی انار خانے کے قابل ہو جاتا ہے یہاں کہنے کا مقصد انتہا حسین حالی کا یہ ہے کہ انسان اگر کسی انسان کے اندر اشائی نظر آتی ہے تو اس کے برائی کے چند پہلوں کو آپ نظر انداد کر دو اور ان کے اشائی کے پہلوں کو یاد کریں تاکہ وہ آپ کسی کی گلاقیبت نہ کر سکیں اور اسی طرح کسی کی نیکی کو بھی آپ جو ہے بیان کریں گے اسی طرح برائی سے بھی بچ جائیں گے تو اس لابسین حالی جو ہے اس ربائی کے اندر یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان ہمیشہ تو نیکی کر حسن سلوک کر والدین کے ساتھ اپنے کربو جوار کے اندر جو آپ کے قریبی رشتے دار ہیں دنیا میں رہنے والے اور انسان ہیں ان سب کے ساتھ اچھائی کا پہلو آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ اچھائی کریں گے تو اچھائی کا بدلہ اچھائی بلے گا اور آخری جو ہماری ربائی ہے وہ اکبر الہبادی اکبر الہبادی اٹھارہ سو پہنٹالیس میں الہباد میں پیدا ہوئے اور انیس سو ہکیس میں آپ کا انتقال ہوا اکبر الہبادی جس کا اصل نام اکبر حسین اور اکبر تخلص استعمال کرتے تھے والد کا نام سید تفضل حسین تھا اور آپ پہلے مختیارکار کی حیثیت سے اور اس کے بعد سیشن جج کی حیثیت سے ملازمت کی لیکن آپ کا جو اصل مکام تھا وہ تنز و مزا تھا اکبر الہبادی شہری کے اندر خاص طور پر انگریزوں کی تقلید اور اس کی پیروی کرنے کے خلاف تھے اپنی تہذیب و تمندن کو بھلا کر غیر کی تہذیب و تمندن اور رسم و رواج کو اپنانا اس کے خلاف تھے تو اکبر الہبادی نے اس دور میں ایک نیا طرد ایک نیا نمونہ دیا جو ایک مزا نگاری کا تھا اور وہ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا جس کی وجہ سے اکبر الہبادی نے شہری کی اندر نظم نگاری کی اندر جو ہے بہت اہمیت حاصل کی اور اس کی ضرورت جو ہے ہر دور میں محسوس ہوتی ہے تو آج کی جو ربائی ہے وہ ہے ضرورت کی چیزیں گر جیب میں ذر نہیں تو راحت بھی نہیں گر جیب میں ذر نہیں تو راحت بھی نہیں بازوں میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں علم نہیں تو زور و ذر ہے بیکار مذہب جو نہیں تو آتمیت بھی نہیں اکبر الہبادی اس ربائی کے اندر ضرورت کی چیزوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ انسان کو معاشرے کے اندر مادی ضروریات کو پورا کرنے کے اندر کے لیے اگر سکون چاہیے تو دولت کا ہونا بہت ضروری ہے غالب پیسے کا دنیا دولت کا ہونا ضروری ہے بازوں میں سکت نہیں تو عزت بھی نہیں یعنی فرسیت کی بات کرتے ہیں تندرستی کی بات کرتے ہیں کہ ہاں دنیا دولت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ بازوں میں طاقت ہونی چاہیے سکت ہونی چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو آپ کی شورت ہو تو آپ کے پاس صحت مند ہونا ضروری ہے یعنی تندرستی جیسی کوئی نعمت نہیں ایک انسان ایک صحت مند انسان اگر اس کے پاس صحت ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا اجنام ہے انسان کے لیے وہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے اگر انسان صحت مند نہیں ہوتا تو اسی لیے صحت جو ہے وہ ذر سے بڑھ کر ہے یعنی ذر کو اگر تشبیح صحت سے دی جائے تو صحت جو ہے یا تندرستی اس سے زیادہ ہے ہاں اگر دونوں ذر اور صحت ہو جائیں تو یہ بڑا انعام ہوتا ہے تو اسی نے کہہ رہا ہے کہ ہاں ذر کا ہونا ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ صحت مند انسان ضروری ہے صحت مند انسان معاشرے کے اندر صحیح عزت اور مقام حاصل کر سکتا ہے اور تیسرا جو اس کے شیعر ہے کہ گر علم نہیں تو زور و ذر ہے یعنی پہلے ذر دنیا کا ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اس دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو پورا کر سکے اس کے بعد صحت کا ہونا ضروری ہے اب یہ دونوں علم جو ہے علم کے آگے اس کا کوئی ضرور نہیں چلتا یعنی علم کی احمد ذر سے دولت سے اور طاقت سے زیادہ ہے کیونکہ علم ہی انسان کو شعور دے گا انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے گا یہ علم ہی انسان کو بتائے گا کہ یہ دولت تجھے کہاں خرچ کرنی ہے یہ جو بازو کی طاقت ہے کہاں اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت ہے اس کا استعمال گریب گربہ کی مساکین کی فقرہ کی مدد کر کے آپ استعمال کر دیں یہ بازو جس میں طاقت ہے اگر آپ ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے اس طرح نہیں کہ آپ کسی غریب اور مساکین کو تکلیف دیں یا عروس پرس کے اندر جو فقرہ ان کو تکلیف دیں اس لئے نہیں علم بتائے گا علم آپ کو شعور دے گا اس لئے کہ دنیا دولت ہے اور جو طاقت اور صحت ہے وہ علم کے آگے کچھ نہیں یعنی علم جو ہے ان دونوں پر بھاری آجاتا ہے اور پھر آخری جو مذہب جو نہیں تو آدمیت ہی نہیں اب جو مذہب ہے یہ ان تینوں سے بالاتر ہے ذر سکت اور علم کیونکہ اصل جو ہے وہ مذہب جو ہے وہ انسان کو بتاتا ہے کہ زندگی کس طرح وسر کرنی ہے مذہب کا تعلق جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ معاشرے کے اندر زندگی کس طرح وسر کرنی ہے اپنی دنیا کو کس طرح استعمال جسے معاشرے کی ترقی ہو ایسا علم جو انسان ذات کی بھلائی کی علم ہو تا کہ تم زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکے اس طرح آج ہم نے تین ربائیات پڑھی جس میں پہلی ربائی عبرت دوسری نیکیوں کی چانچ اور ضرورت کی چیزیں جس کی میں نے تشریح کی اگلے سبق کے اندر جو بقای ربائیات ہیں ان کی تشریح سوالات اور جوابات اور نئے الفاظ شامل کر دوسرے لیکچر میں آپ کی خدمت بھی حاضر ہوں گا تب تک کے لیے میرخ خان مناری لیکچر گورنمنٹ ڈگری سائنس کاللج گمبر کو اجاز دی جی اللہ حافظ